موسیقی خداون آپ کے ساتھ ہو آپ کے ساتھ بھی ہو ہمارے لئے آج کی خوشبریم قدس لوقا کے مطابق اے خداون تری تمجید ہو اس کے دسویں باہمے سے ایک دن یسو ایک گاؤں میں داخل ہوا اور مارتھا نامی ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا اور مریم نامی اس کی ایک بہن تھی اور وہ بھی خداون کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سنتی تھی مگر مارتھا ترہ ترہ کی خدمت کرنے کے تردد میں تھی وہ ٹھہر کر کہنے لگی کہ اے خداون تو خیال نہیں کرتا کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے پس اس سے کہے کہ میری مدد کرے پر یسو نے جواب میں اسے کہا مارتھا اے مارتھا تو بہت سی باتوں کی فکر و تردد میں ہے مگر ایک ہی بات درکار ہے پس مریم نے ہچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری اختائیں موافق کی جائیں پس مریم نے ہچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا عزیز مومنین سال کے دوران آج سہلوان اتوار ہے اور آج کی طلابتوں کا مرکزی خیال یا موضوع مہمان نوازی حدمت گزاری قبول کرنا اور اس سے بھی بڑھ کر استاد کے یعنی یسو کے قدموں کے پاس بیٹھ کر خداون کے کلام کو سننا اور سیکھنا ہے تو آج جب بات حدمت گزاری کی ہے مہمان نوازی کی ہے دوسروں کو گھر میں قبول کرنے کی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مقدسہ مار تھا ان تمام ہواتین کی مربی مقدس ہیں یا مقدسہ ہیں جو مہمان مہمان نواز ہیں تو جتنی بھی ہواتین مہمان نوازی کرتی ہیں اور خوشی کے ساتھ خدمت کرتی ہیں آج ہم ان کے لئے شکر گزار ہیں اور ان کے لئے زوردار تعلیم جاتے ہیں پس مریم نے اچھا حصہ چل لیا عزیز مومنین آج جب ہم خدا کے پاک لام بحسوس پاک انجیل پر جانو گیان کرتے ہیں تو آج کی پاک انجیل مقدس سلوکہ کے مطابق جو لی گئی ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ مریم اور مارتھا بیتنیا میں رہنے والی دو بہنے ہیں اور بیتنیا جو ہے یرسلم سے بہت دور نہیں ہے یونہ انجیل نویس لکھتا ہے کہ وہ پندرہ غلوہ کے فاصلے پر تھا یعنی کہ یرسلم کے بلکل قریب ہے اور ہم نے مسلسل اس بات پر غرحوز کیا ہے کہ یسو یرسلم کی راہ پر ہے اور راہ پر چلتے چلتے جاتے جاتے وہ بیشمار لوگوں کو ملتا ہے شاگردوں کو سکھاتا ہے انہیں تعلیم دیتا ہے لوگوں کے سوالات کا جواب دیتا ہے ان کی مدد کرتا ہے اور کئی کو بلاتا ہے اور کئی اس کے پیچھے آنا چاہتے ہیں تو یہ سب کچھ سفر میں ہو رہا ہے لیکن آج کی پاک انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسو مریم اور مار تھا کے گھر جاتا ہے ان فیکٹ لکھا ہے کہ انہوں نے یسو کو اپنے گھر میں اتارا وہ بہت خواہش مائند تھی ان کی یہ شدید خواہش ہوگی کہ یسو جو ربی ہے استاد ہے خداوند ہے وہ ان کے گھر میں آئے اور یہ ایک نیک اور اچھی خواہش ہے خوبصورت آئیش ہے اپنے خداوند کو اپنے گھر میں اتار نا مطلب نہ صرف اپنے گھر کے دروازے کھولنا بلکہ اپنے دلوں کے دروازوں کو کھولنا اور اس کے آنے سے پہلے تیاری کرنا اپنے آپ کو پاک کرنا اپنے گھر کی صفائی کرنا اور پھر یہ خواہش کرنا کہ خداوند ضرور ہے کہ تو میرے گھر میں آئے اور یہ بیشمار لوگوں کی خواہش ہے کہ خداوند میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ تو میرے گھر میں اترے اور لوگ اسی وجہ سے شاید خدا کے خادموں کو بڑی خواہش بڑی خوشی کے ساتھ اپنے گھر میں اتارتے ہیں اور نہ صرف انہیں اپنے گھر میں اتارتے ہیں بلکہ خوشی کے ساتھ ان کی خدمت بھی کرتے ہیں تو آج موقع ہے آپ سب کی شکر گزاری کرنے کا بلحسوس ہواتین کا کہ جب بھی ہم آپ کے گھروں میں آتے ہیں تو آپ نہ صرف خوشی کے ساتھ ہمیں اپنے گھروں میں اتارتے ہیں قبول کرتے ہیں بلکہ بڑے چاہ کے ساتھ بڑی خوشی کے ساتھ ہماری خدمت بھی کرتے ہیں تو تمام ہواتین بہت بہت شکریہ اپنے لئے زوردہ تعلیم جائے مسیح خدا میرے عزیزو ہم نے سنا ہے کہ یسو مریم اور مارتھا کے گھر اترتا ہے دونوں خوشی کے ساتھ اسے قبول کرتی ہیں لیکن انداز اپنا اپنا ہے فرق ہے مارتھا کا انداز کیا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ یسو اور اس کے شاگردوں کو یا ان کی وہ میز بانی کرے ان کے لئے اچھا کھانا تیار کرے ان کی خوشی کے ساتھ خدمت کرے اور ایک بہت خوبصورت بات ہے خدمت کرنا خدمت گزار ہونا خوشی کے ساتھ قبول کرنا یہ بڑا حچہ اور قابل استائش عمل ہے اچھی بات ہے نیز ہم یہ بھی دیکھتے ہے کہ مریم کا انداز کیا ہے مریم اپنے استاد یسو کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی سنتی اور اس سے سیکھتی ہے اور یہ عمل بھی نہایت خوبصورت ہے قابل استائش ہے اچھا ہے اور یہ وہ عمل ہے جو ہمیں شگرد بنا دیتا ہے شگرد کون ہے وہ شخص جو اپنے استاد کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی سنتا اور اسے سیکھتا ہے اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مقدس نوکا انجیل نویس آج ایک بڑی خبر دے رہا ہے اور وہ بڑی خبر کیا ہے کہ شگرد ہونے کے لیے صرف مرد نہیں بلائے گئے صرف میل نہیں نو بلکہ خواتین اور عورتیں بھی یسو کی شاگردی کے لیے بلائی گئی ہیں مریم کا یسو کے قدموں کے پاس بیٹھنا ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس کی کیا ہے شگرد ہے اور یسو کا اسے کلام سنانا اپنی باتیں سنانا یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ اس نے اس کو اپنی شگردی میں قبول کیا اس لیے آپ کو مبارک ہو صرف جو مرد ہیں وہی نہیں شاگردیت کیلئے بلائے گئے آپ سب خدام کی شگرد ہیں ہواتین اور مرد مسیح خدام میرے عزیزو آج کی ہماری بنیادی آیت ہے پس مریم نے ہچھا حصہ چن لیا جو اس سے چھینا نہ جائے گا میں نے کہا خدمت اچھی بات ہے لیکن آج کی پاک جیل میں ہم نے دیکھا ہے کہ یسوع یہ کہتا کہ پس مریم نے اچھا حصہ چن لیا جو اس سے چھینا نہ آجائے گا آئیں غور کریں اور سیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے مہمان نوازی کے تقاضے کیا ہیں زابطے کیا ہیں یاد رکھیں جب بھی کوئی دوست کوئی رشتہ دار کوئی عزیز یا کوئی اجنبی یا مسافر ہمارے دروازے پر آتا ہے تو کوڈ کیا ہے زابطہ کیا ہے تقاضہ کیا ہے کہ انسان یا گر کا فرد اسے خوشی کے ساتھ قبول کرے اور صرف قبول ہی نہیں کرے بلکہ اس کی خدمت بھی کرے اور یہ آج کی پہلی طلاوت میں ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت ابراہیم تین ایسے اشخاص کو قبول کرتا ہے جو اس کے لئے اجنبی ہیں وہ نہیں جانتا کہ وہ کون ہیں وہ جان جاتا ہے لیکن پہلے وہ جب ان کو قبول کرتا ہے تو در قیقت وہ ان کو نہیں جانتا وہ ان کو اجنبی سمجھتا ہے پردیسی اور مسافر سمجھتا ہے اور ان کو اپنے گھر میں خوشی کے ساتھ کیا کرتا ہے قبول کرتا ہے اچھا کھانا حچی حدمت سب سے پہلے عدب کے ساتھ ان کو سلام پیش کرنا قبول کرنا اور جہاں پانی کم تھا اس وقت میں ان مہمانوں کی کیا کرنا عزت کرنا اور ان کے پاؤں کو دھونا بڑی بات ہے اجنبی ہیں اور صرف یہی نہیں کہ خدا کا بندہ حضرت ابراہیم کیا کرتا ہے اپنے نوکر کو بیجتا ہے اور جا کر اسے ایک حکم دیتا ہے کہ اچھا جانور مارا مڑا نہیں دیکھ دھت اچھا جانور لاؤ اسے زیبا کرو تاکہ میرے مہمان اسے کھا کر سیرو تو مہمان نوازی یہ خوبصورت عمل ہے اور حضرت ابراہیم نے ایسا ہی کیا اور جب ہم آج کی پاک جیل میں دیکھتے ہیں تو مقدسہ مارتھا بھی ایسا ہی کرتی ہے وہ یسو کو اپنے گھر میں ان کی خدمت کرتی ہے جس طرح حضرت ابراہیم نے کیا وہ ان کے لئے اچھا کھانا تیار کرتی ہے جس طرح حضرت ابراہیم نے کیا اچھی بات ہے اچھی مثال ہے اور میں نے کہا مہمان نوازی کرنا اچھی بات ہے ضروری ہے قبول کرنا استقبال کرنا یہ اندہ عمل ہے مارتھا نے بھی یہ سمجھا کہ خدمت کرنا اہم ہے کھانا تیار کرنا ضروری ہے تا کہ مہمان کھائیں اور اس کی تعریف کریں اور ایسے ہی ہوتا ہے جب کوئی مہمان آتا ہے آپ کھانا بناتے ہیں اور پھر انتظار کرتے ہیں کہ مہمان کوئی گلبہ تکار رہا کیسا بنائے فراپی بانے بانے نہ پوچھی دائے کیسا کھانا تھا ویسے جنرلی تو بتا دیتے ہے میں مان کہ بڑا اچھا کھانا ہے ایسا ہی ہوتا ہے لیکن اگر کوئی بتانے میں دیر کرے تو پھر خود ہی پوچھ لیتے ہیں کہ کیسا کھانا تھا بانا کہ بتاؤ کیسا تھا تا کہ وہ کیا کریں آپ کی تعریف کریں ایسا ہی ہے نا ایسا ہے یا نہیں ایسا ہی ہے تین کیو اب مارتھا خدمت تو کرتی ہے لیکن یسوس سے شکایت بھی کرتی ہے اور اس کی شکایت جائز ہے اور اس کی شکایت ہے کیا کیا خدا من تو خیال نہیں کرتا کہ میری بہن نے خدمت کرنے کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے سچی بات ہے یسوس ہے اور اس کے ساتھ اس کے شگرد ہے اب اتنے لوگوں کا کھانا تیار کرنا ایک عورت کے لیے شاید مشکل ہے دیکھیں میں کبھی کبھی جاتا ہوں جب آپ کے گھروں میں صرف میں نے سامری نے اس کی مدد کی اور آج یہ میری بہن مریم میرے ساتھ خدمت نہیں کر رہی اے خدا ہم تو خیال نہیں کرتا میں اکیلی ہوں کام بہت ہے اسے کہہ کہ آ کر میری خدمت کرے اب اس شکایت کے پیچھے ایک تو مدد ہے یعنی اس کو اس کی مدد درکار ہے یہ تو فیکٹ ہے لیکن اس شکایت کے پیچھے ایک اور بھی بات ہے اور وہ بات کیا ہے کہ یہودی معاشرے میں اور آج کل بھی ہواتین کی جگہ یا ان کا مقام کچن میں ہے خدمت کرنا ہے نہ کہ مرد مہمانوں کے پاس بیٹھنا مرد مہمانوں کے پاس سمیشہ مرد بیٹھتا ہے عورت نہیں بیٹھتی تو مار تھا کیونکہ بڑی ہے سمجھدار ہے ٹھیک ہے اور اس لئے وہ کہتی ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے کہ مریم جو ہے وہ ایک مرد کے پاس وہ کے یسو ہے لیکن ایک مرد کے پاس بیٹھی ہے تو اس کو وہ کہہ رہے کہ آجو ادھر نہ بیٹھو بلکہ کہاں آؤ بانے بانے سے کہ میری خدمت کے لئے آؤ تاکہ کوئی دوسرا دیکھے اور کوئی بات نہ کرے ممکن ہے یہ لکھا نہیں لیکن ایسا لگتا ہے شکایت کے پیچھے یہ بات نظر آتی ہے کیونکہ عورت کی جگہ اور مقام خدمت کرنا ہے کچھن ہے دوسری بات کہ یہ بھی انیویویول تھا کہ ایک عورت شگردہ بن کر ربی کے قدموں کے پاس بیٹھے شگرد بننا کس کا اقتہ صرف مردوں کا عورت کا نہیں تھا تو یہ کانٹر کلچر تھا کلچر کے یا ثقافت کے لحاظ سے یہ اچھا نہیں تھا دیر فور ہوا کیا مارتہ کہتی ہے کہ خدا من اس کو میرے پاس بھیج دے تو خیال نہیں کرتا عورت کا شگرد بننا جائز نہیں تو خیال نہیں کرتا کہ عورت کا مرد کے پاس بیٹھنا اچھا نہیں لیکن وہ صرف بہانہ لگاتی ہے کہ کام بہتے ہو سکتا اس نے کر لیا ہو کیونکہ بڑے چاہ کے ساتھ اس نے خود اتارا ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا اسے پتا ہے کہ یسو کو کیا پسند ہے اس نے شاید سب کچھ آنے سے پہلے بنا لیا ہو تیاری مکمل ہو لیکن وہ اسے بہانے کے ساتھ بلاتی ہے کہ خدا مند تو خیال نہیں کرتا کہ میری بہن نے خدمت کرنے کے لیے مجھے ایک اللہ چھوڑ دیا اب استاد ربی ہے اور وہ جواب کیا دیتا ہے جواب بڑا دل سنا ہے آج کی پاک انجیل میں لکھا ہے پر خدا مند نے جواب میں اسے کہا مارتہ اے مارتہ بڑے لارد کے ساتھ کہہ رہا یہ سو گسے کے ساتھ نہیں جب دو دفعہ کہتے ہیں تو لارد کے ساتھ ہی کہتے بڑے پیار کے ساتھ مارتہ اے مارتہ تو بہت سی باتوں کی فکر و تردد میں ہے مگر ایک بات درکار ہے ایک بات درکار ہے اب وہ یہ نہیں بات کر کہ ایک ڈش درکار ہے نو اس کی بات نہیں کہ ایک کھانے کی ڈش تیار ہے وہ کافی ایک بات درکار کہ صرف ایک ہی بات درکار ہے اور وہ بات کون سی ہے جو تو بھول چکی ہے ایک ہی بات درکار ہے اور وہ بات یہ ہے کہ استاد کے قدموں میں بیٹھنا اس کی سننا اور اسے سیکھنا اور شگرت بن جانا جو تجھے بھول چکا ہے خدمت کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے اب دھیان سے میری بات سننی ہے بڑے دھیان سے یسو کے جواب میں در قیقت دو تین باتیں بڑی اہم ہیں پہلی بات جیسے میں نے بھول چکی ہے اور بات کیا ہے سننا اور کس کی سننا آپ نے استاد کی اور کیوں سننا تاکہ سیکھنا اور کیوں سیکھنا تاکہ دوسروں کو جا کر بتانا دوسری بات ایک ہی بات درکار تھی جو تو غور نہیں کر رہی تو بھول چکی ہے یسو کہنا چاہتا ہے کہ تو کام اور خدمت میں مصروف ہے تمہاری توجہ کا مرکز خدمت ہے میں نہیں رہا بلکہ کھانا بنانا ہے تیرا فوکس میں نہیں رہا تو میری مجود کی کو بھول چکی ہے اتارا بھی خود ہے بھلایا بھی خود ہے استقبال بھی کیا ہے خوش بھی ہوئی ہے لیکن میمان کو وقت نہیں دے خدا وند کہتا ہے کہ مارثہ تجھے معلوم نہیں کہ کیا کر رہی ہے تو کھانا بنانے میں مصروف ہے لیکن تجھے یہ نہیں پتا کہ میری مجود کی بھول گئی ہے تجھے پتہ نہیں کہ میں آیا ہوں تجھے مجھے وقت نہیں دیا تجھے کیونکہ اس نے خدمت میں مصروف عمر رہ کر بھول گئی کہ یسو اس کے گھر میں ہے اور یہ سب سے پوائنٹ سوچنے والا ہے کہ بلانا لیکن بعد میں بلا آکے پول جانا پتہ پھر کنہ گصہ لگتا ہے جب کسی مہمان کو بلایا جائے اپنے گھر میں اور اس سے بات نہ کرو اس کو اٹینشن نہ دو اس کے پاس نہ بیٹھو اچھا لگتا ہے برا برا لگتا ہے مہمان کہتا ہے کہہ بھی سکتا ہے کہ میں تیرے لئے آیا ہوں کھانا تو چلو ہر کوئی اپنے گھر میں کھاتا ہے خدا ان سب کو دے کھانا ایک بات ہے ضروری ہے خدمت کرنا ضروری ہے لیکن مہمان کے پاس بیٹھنا ضروری ہے اس کو وقت دینا ضروری ہے مہمان نوازی صرف یہ نہیں کہ آپ اچھا پکائیں اور کھلائیں اور کہیں اچھا چلو ٹھیک جاؤ نو حقیقی مہمان نوازی کیا ہے حدمت کے ساتھ وقت دینا جو کہ آج کل ہم بھی بھول گئے ہیں بلاتے ہیں دس ڈش لیکن گال ایک بھی نہیں کر دی کی فیدہ کی فیدہ بلا لیا لیکن تو جو نہ دی اور یسو بھی دار قیقت یہ کہہ رہا ہے اس کی خدمت کے خلاف نہیں ہے خدمت میں نے کہا کہ وہ مربی ہے خدمت کرنے والی خواتین کی اور حضرت ابراہیم نے بھی خدمت کی لیکن دیکھیں حضرت ابراہیم نے خدمت کی لیکن وہ اپنے ممانوں کے ساتھ انگیشت ہے ان کے ساتھ بات چیت کرتا ہے اور بات چیت کے دران ہی پتا چلا ہے کہ سارا کے بیٹا ہوگا اگر وہ بات ہی نہ کرتا اسے کیا ملوم ہوتا انا ملتا ہی نہ تو اس لیے عزیزو یسو مارتہ کو یہ بتا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تو مجھے گھر میں اتارتی ہے تو میرے لئے خوش ہوتی ہے تو نے میرے لئے اچھا کھانا بنایا ہے لیکن مارتہ مجھے تیرے کھانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے یہ ضرورت ہے کہ تو میرے پاس بیٹھ میرے پاس بیٹھ یہ ضروری ہے یہ درکار ہے یہ لازمی ہے پاس بیٹھ ایک بڑی دلچسپ بات ہے ایسے لگتا ہے مارتہ یہ محسوس کرتی ہے کہ وہ میزبان ہے دیان سے میری بات سننی ہے مارتہ یہ محسوس کرتی ہے کہ میں میزبان ہوں یعنی میں کھانا کھلا رہی ہوں لیکن یسو کہتا ہے تجھے پتہ نہیں چل رہا کہ میزبان تو نہیں میزبان تو میں ہوں اور مریم نے اچھا حصہ چن لیا اور وہ اس زندگی کے دسترخان سے کھا رہی ہے اس سے پی رہی ہے اس سے سیر ہو رہی ہے اور تو یہ سمجھتی ہے کہ میں میزبان ہوں میں دسترخان لگاتی ہوں لیکن یہ عارضی دسترخان ہے کل کوئی شاید ہم بھول بھی جائیں گے کہ ہم نے کیا کھایا لیکن جو ہم سنتے ہیں یا جو میرے کلام کو سنتا ہے یا جو میری مجیودگی کو محسوس کرتا ہے وہ اس اثر کو کبھی بھول نہیں سکتا دیکھیں میزبانی فرق ہو گئی ہے لگتا یہ ہے کہ میزبان کون ہے یہ ہواتین ہے یا مارتا ہے بلحسوس لیکن وہ میزبان نہیں ہے میزبان کون ہے یسو ہے کیوں میزبان ہے کیونکہ وہ زندگی کی غزا سے اسے سیر کر رہا ہے اور زندگی کے لیے ہے تو مارتا یہ محسوس کرتی ہے کہ میزبان میں ہوں یسو کہتا ہے نہیں تو میزبان میں ہوں اور ضروری کیا ہے درکار کیا ہے ہمیشہ کس زندگی کی روٹی نہ کہ یہ دنیا کی روٹی میزبانی بدل گئی ہے میزبان اب کون ہے خود خدا مند ہے اور مریم نے اچھا حصہ چن لیا ہے اب وہ کس کے دسترخان پر بیٹھ ہے یسو کے اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی کیا کرتی ہے سنتی ہے اس سے سیکھتی ہے اور اس کے کلام سے سیر ہوتی میزبان کون ہوا پھر یسو مارتا کیا فیل کرتی ہے کہ میں اور یہی بات آج یسو مارتا کو اور ہم سب سکھانا چاہتا ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ مریم نے اچھا حصہ چن لیا کھایا ہوا کھانا دو دن میں بھول جائے گا لیکن میری باتیں اور میرا کلام میری مجود کی ہمیشہ تم میں قائم رہے اس کو کھاؤ مجھ سے نا نہ جائے گا ایک ہی بات درکار ہے اور وہ کیا ہے یسو کے قدموں کے نیچے بیٹھنا اس کی سننا اور سیکھنا اور حقیقی شاگرد بن جانا یہی بہترین حصہ ہے اور یہی اچھا حصہ ہے میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا پاک جمعیرات والے دن کہ قائن اب انفیکٹ یسو مریم کو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تُو نے مجھے چن لیا میں تیرا حصہ ہوں اب یہ حصہ تم سے کبھی کوئی چھین نہیں سکتا اور تُو نے اچھا حصہ چن لیا ہے مسیح میرے عزیزو جب مریم کی بات کرتے ہیں اس حصے کی بات کرتے ہیں اس کی پسند کی جگہ کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں یاد رکھیں انجیل نویز بار بار ایک چیز دھراتے ہیں میں اس پر غور بھی کر رہا تھا اور خوش بھی ہو رہا تھا اور میں نے کہا مریم نے واقعی اچھا حصہ چن لیا اور ہر بار ایک ہی جگہ اور ایک ہی حصہ اور مہا آئی جہاں یسو تھا اور اسے دیکھا تو اس کے قدموں پر گر کر اسے کہا کہ اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا دکھ میں بھی مشکل میں بھی پریشانی میں بھی اس نے کیا چنا یسو کے قدموں کو اس نے گر کر اس کے قدموں پر کہا قدم یسو کے پاؤں مشکل اسی طرح جب یونہ بارہ باب میں لکھا ہے کہ مریم جب لوگ خدمت کرتے مارتھا بھی خدمت کرتی تھی اور مریم نے اتر لے کر یسو کے پاؤں پر ملا اور اپنے بالوں سے پوچھنے لگی اگین کیا چن لیا یسو کے قدموں کو پاؤں کو اگین آج کی پاک انجیل میں اور مریم خداون کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سنتی اگین مریم نے کیا چنا ہے یسو کے قدموں کو اور ہر بار اور ہر دفعہ مطلب یہ ہوا کہ اس کی پسند کی جگہ جو ہے اس کے استاد کے قدم ہیں واہ کیا انتحاب ہے کیا چنو ہے اور کتنی یہ لکھی ہے کیونکہ جو استاد کے قدموں میں بیٹھتا ہے وہ سنتا اور سیکھتا ہے اور پھر ایڈ اینڈ وہ خود بھی کیا بن جاتا ہے استاد بن جاتا ہے مسیح میں رزیزو ہمارے لئے پیغام کیا ہے ہم مصروف لوگ ہیں اور مصروف دنیا میں رہتے ہیں ہم بہت کچھ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن اکثر اوقات جو اہم ہوتا ہے جو اچھا ہوتا ہے جو درکار ہوتا ہے جو ضروری ہوتا ہے وہ ہم نہیں کر پاتے مارتھا نے ایسے کیا سب کچھ کیا کام کام اور بس کام لیکن جو درکار تھا وہ اس نے نہیں چنا اور ہم بھی بہت کچھ کرتے ہیں کرنا چاہیے لیکن جو ضروری ہے وہ نہیں کر پاتے مارتھا کی طرح کام پر زور ہوتا ہے لیکن اچھا ایسے جو ہے وہ لینا بھول جاتے ہیں اور مریم ہر دفعہ اچھا ایسے استاد کے استاد کے قدموں میں بیٹھیں اسی میں ہماری قدر ہے کیوں کیوں کیونکہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر ہی آپ شاگرد بن سکتے ہیں ویسے ناممکن ہے اور یسو خود بھی دعوت دیتا ہے کہ میرے پاس ہو مجھ سے سیکھو کیونکہ میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں تو تم اپنی جانوں کے لیے کیا پاؤگے آؤ بیٹھو آؤ سیکھو یہی درکار ہے یہی اچھا حصہ ہے اور جو تم سے چھینہ نہ جائے آہر میں سوال اور دعوت مریم کا پسندیدہ حصہ اور جگہ کیا ہے یسو کے قدم ہے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا پسندیدہ حصہ کون سا ہے آپ کی پسندیدہ جگہ کون سی ہے کیا آپ بھی مریم کی طرح بار بار یسو کے قدموں میں بیٹھنے کو ہی افصل سمجھتے ہیں میرا حصہ کیا ہے میری پسند کی جگہ کیا ہے مریم کی پسند کی جگہ یسو کے مبارک قدم ہے اس کی خوشی اپنے استاد کی آواز کو سننا ہے اس کے لئے تسلی اپنے استاد کے قدموں میں بیٹھنا ہے ہم کیا کرتے ہیں میری پسند کی جگہ کیا ہے مسیح خدا ون کے وسیلے سے آمین